اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک اللذی مر على قریت وحیہ خاویتن علا عروشہ اللہم سبحانکہ لائل ملنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم مولایا صلی و صلیم دعیمان ابدا حلا حبیبکم انزانت بالاسر وزا سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے یا اس شخص کی معنی جس کا گزر ایک گاؤں پر ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا موزا سامین کرام اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سے پیشتر حصہ جو گدرا ہے اسے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں آیت القرصی اللہ کریم نے ارشاد فرمی وہ آیت جسے آیت القرصی کہا جاتا ہے وہ آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات سے بلند فرمایا اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں آیت القرصی میں بنیاد جو ایمان باللہ ہے اللہ جللہ شانو کی ذات پر جو ایمان ہے جو تحید ہے جہاں وہ بنیاد بیان فرما گئی وہاں اللہ کریم کی صفات بیان فرمائے گی اللہ جللہ شانو کی جہاں صفات بیان فرمائے گی وہاں قدلت کامرہ کا اظہار فرمایا گیا اللہ جللہ شانو کی ذات قادر مطلق ہے پھر اس ارشاد کے ساتھ یہ حصہ بیان فرمایا گیا کہ لا اقرح فید دین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور میں نے بڑی وضاعت سے یہ گزارشات پیش کی تھی کہ اس فرمان کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے اور ایک بنیادی نقطہ اپنے سامین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بات عربی دان کی نہیں ہے عربی ہے یہ عجمی ہے بات مادری زبان کی بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو کچھ یا جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیف فرمائی جو اجماع سے آج ہم تک پہنچا اس کا مطلب وحی لیا جائے گا آج اگر کوٹ کر یہ کہہ دے لا اقراح فدین سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو جی کا چاہے کرتا رہے دین اس پر گرفت نہیں کر سکتا یہ اس کے معنی میں داخل نہیں ہوگا وہی معنی سمجھا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس لیے کہ یہ آیاء کریمہ بھی وراء وراء طریقے سے آپ پر نازل ہوئی کسی نے سنی نہیں آپ نے اللہ کریم کا کلام ارشاد فرمائے گی اللہ کا کلام ہے اس وحدہ لا شریک سے جو مخلوق کو شناسائی درقار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نصیب ہوتی ہے تو جہاں سے لا اقراح فدین ارشاد فرمائے گا وہیں سے اس کی حدود بھی بیان فرمائے گئی ہیں اس لیے یہ ہمیشہ کھا بکھا جائے بل اموم یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آج تو اتنی ایک سرچ موجود ہے اتنی جدید ٹکنالوجی ہے اتنا میڈیم جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ مزاج جو ہے نا وہ نہیں بدلا کہ جہاں کسی کی پسند کسی کی کمزوری کسی کی قوت ہاں حالاتِ ضرب بدل سکتی ہیں کہ پہلے اگر کسی کی ناپسندیدگی پر اسے کوئی شہ ماری جاتی تھی اب اس کی جگہ ایسی ٹکنالوجی نے لے دی ہے کہ آنے والی نسل تک کا دماغ بدل دیا جاتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے لیکن جو آگے آنے والی نسل ہے اس کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے تو وہ بنیادی حصے جو حق اور باطل ہے حق ہے اور اگر باطل ہے تو پھر حق نہ ہونے کی سبب ہے وگر نہ باطل کی کوئی حیثیت اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اسی بات کو مزید جب اللہ جللہ شانوہو نے ارشاد فرمایا کہ اس حق کا جسے نصیب ہوتا ہے اسے اللہ کریم ایک درجہ کی ولاحت عطا فرماتے ہیں جسے اللہ کریم اپنا دوست بناتے ہیں اسے اللہ جللہ شانوہو اندھیروں سے اجالے میں یعنی یہ جو قربِ الہ یا رضاِ بارتالہ ہے یہ بندے کو اندھیروں سے اجالے میں لانے کا سبب بنتی ہے چہے جائے کہ جو حضب شیراتین ہوتی ہیں یا شیطان کی پیچھے چلتی ہیں وہ اندھیروں سے ان کا سفر اجالوں کی طرف نہیں ہوتا اجالوں سے اندھیرے کی طرف ان کا سفر ہوتا ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات بارتالہ ہے جس سے حصات انسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا جو حدود اللہ جللہ شانوہو نے کلام ذاتی میں مقرر فرمائی جو حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس سے باہر سوچنا جو ہے وہ انسان خطا کھا جاتا ہے اس لیے انسانی حیات ایک دائرہ اگر سمجھا جائے نہیں کہ ایک دائرے میں ہے اس دائرے میں کلی متلاشی ہو کر ڈھوننا شروع کر دے تو وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتا مثلا ہم اس دنیا میں رہتی ہیں یہ ہمارے ایک رہنے کی جگہ ہے یہیں پیدائش ہے یہیں سے خوراک ہے اسی میں اسی کی فضاؤں میں سانس لیتی ہیں اسی میں دفن ہوتی ہیں اور آج کی جو جدت ہے اس جدت نے وہ جو مہینوں اور سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے وہ ایک دن کے کچھ گھنٹوں تک اس نے انہیں سمجھ دیا گھنٹوں میں سمجھ دیا یہ ہم سارے سفر کرتے ہیں لیکن اس ساری جدت اس سارے سفر کے مختصر دورانیے میں تہہ ہونے کے باوجود آج ابھی اس وقت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی شناسائی کلی طور پر اس کورے عرض سے ہو شکی ہے کہ صرف اس زمین کو وہ کلی طور پر جان چکا ہے نہیں کہہ سکتا اس پر بسنے والی مخلوق اور اس کی تعداد کلی طور پر اس سارے جدت کے باوجود قاسر ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا اب جو بات یا نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کو ایک دائرہ لیا جائے جیسے اس دنیا میں اس دائرے میں ہم رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس سے کلی آشنائی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں لیکن اس کی کوشش ہو سکتی ہے اس کے جاننے کی طلب بھی جو ہے وہ اس کوشش تک پہنچا سکتی ہے جان پائیں نہ جان پائیں کتنا جان سکیں کتنا رہ جائے یہ ایک الگ بیس لیکن جو حصہ اس دائرے سے باہر ہے جہاں تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے وہاں اگر ہم جا کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم خطا کھائیں گے ٹھکرائیں گے اس لیے اللہ جللہ شانو کی ذات جو ہے وہ لا محدود ہے انسان ساری جو اس کے حصات ہیں اس کا وجود ہے جو اللہ جللہ شانو نے اسے استداد دی وہ ساری بے مثل و بے مثال مخلوق میں لیکن محدود ہے اس کی نسبت جب خالق کی طرف جائے گی تو پھر محدود میں لا محدود سمویا نہیں جا سکتا اسی طرح ایمان بالغیب میں ایک حصہ ایمان بالآخرہ ہے اور قرآن کریم جب ایمان بالغیب بیان فرماتا ہے حالان اس میں یہ حصہ آخرہ کے بھی داخل ہو جاتا ہے لیکن ایمان بالآخرہ پھر الگ سے ارشاد فرما جاتا ہے اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ فطرت انسانی ہے اسے انجام کی جو اندازہ اور جزاہ و سزا ہے اس کا احساس نہ ہو تو پھر یہ زیادتی کرنا جو ہے اس میں بہت جلدی کرتا ہے بلحاظ ہوتا ہے اور جب بات اس پہلو سے کی جاتی ہے تو بلعموم کی جاتی ہے وگرنا ہمیں میں اللہ کریم کے مقرب بندے ہستیاں مبوس ہوئیں جنہیں معصومان الخطا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے جب بلعموم بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے روش امومی روش کیا ہے اور اسے اگر مزید سمجھ نہ ہو آج یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس خطہ زمین پر قانون کا نفاظ ہے وہاں اس قانون کا اعترام آپ کو عمل تک نظر آئے گا اور جس خطہ زمین پر یا جس ملک میں قوانین ہوں لیکن ان کا اطلاق نہ ہو اس اطلاق میں مساوات نہ ہو یعنی اقراستہ بورڈ نہ ہو وہاں بھی آپ لوگوں کے رویے لوگوں کی سوچ لوگوں کے عمل دیکھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون کا نفاظ ہے یا جزا اور سزا ہے اس کا انسانی مزاج پر کتنا اثر پڑتا ہے پھر دوسری مثال آپ کو ارز کرتا ہوں مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار وہ جانسار ہیں جنہیں مقابلے میں اگر والد ہے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں اولاد ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں تلوار اٹھاتا ہے تو وہ سر گردن اڑانے کو تیار ہے پھر جس مکہ مقرمہ سے انہیں حق پر عمل پیرا اور اعلان کرنے سے نکالا گیا فتح مکہ پر جب وہاں واپس آتے ہیں تو انہوں نے وہاں قصر نمازیں پڑی ہیں پوری نماز نہیں پڑی حالا ان کا وطم تھا ان کی ہر جائدادیں موجود تھیں عزیزداریاں تھی کیوں انہوں نے کہا جب اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی حکم پر یہاں اس جگہ کوئی چھوڑ دیا تو پھر یہ گھر اب ہمارا نہیں ہمارا کا مدینہ منورہ اب ایسی ہستیاں ہیں پھر مدینہ منورہ میں جب انسار کی بات آتی ہے تو انسار نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر قربان فرمایا آپ غور فرمائیں کہ جب مدینہ منورہ میں حجرت فرما کر آپ مہاجرین کے ساتھ وہاں آپ نے رہائش اختیار فرمائی تو سب سے پہلے جو حصہ وہاں میں ملتا ہے وہ قوانین کا ملتا ہے آپ جلوہ فروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے وہ ہیں جو ہاتھ جان جو ہے تھیلی پر رکھ کر صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ جہاں حکم وہاں جہاں نچھاور کر لیں غزوہ غلبا غزوہ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ہے ایک صاحبی رسول جو ہیں وہ شدید زخمی شدید اور ان کے جو ساتھی تھے جب جنگ ختم ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ زخمیوں پہلے انہوں نے ڈھونڈا انہیں ساتھی نہیں ملا پھر انہوں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ نا انہیں وہ اپنا ساتھی جو ہیں انتہائی زخموں سے چور اور نازغ حالت میں ملے تو انہوں نے جب انہیں سنبھالا تو اس زخمی صحابی رسول نے ایک سوال کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے کہاں مجھے آپ کی خدمت میں لے جا سکتے ہو تو میری آخری خواہش ہے کہ مجھے وہاں لے جاؤ ٹوٹتی سانسوں میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کو یہ پیغام دے دینا میری وراثت ایسے تنکریم کر دینا میرے اہل و آیال کا کیا بنے گا میری خاندان کوئی بات نہیں انہوں نے کیا انہوں نے ایک بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خریت پوچھی اور یہ چاہا کہ آپ کے حضور پیش کیا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا زخموں سے چور ہوں مجھے بڑی درد ہے پتہ ہے انہوں نے کیا عرض کی انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آخری خواہش یہ ہے کہ دم ٹوٹے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ٹوٹے ہیں ایسی ایسی ہیں اب آپ غور فرمائیں اس وقت میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس درجے کی محبت ہے سانس ٹوٹ رہی ہے یہ نہیں کہا مجھے پانی لا دو کہ قدم مبارک پر جا کر ٹوٹے ہیں ایسی ایسی ہیں لیکن جو اللہ جللہ شانہو نے ایک فطری تقاضہ بنایا ہے یہ اس تقاضے کا حصہ ہے کہ جہاں انسانی معاشرہ ہوگا وہاں قانون اور اس کا اطلاق اور مساوات یہ اگر حصے نہیں ہوں گے تو انسانی معاشرے میں انتشار ہوگا نہ وہ قوم بن سکتی ہے نہ وہ تعمیر کر سکتی ہے حجوم تو کہلا سکتی ہے تخریب تو ہو سکتی ہے تعمیر نہیں ہو سکتی تو معذر سامین کرام وہاں جب مدینہ منبرہ میں آپ جلوہ افروض ہیں آپ کے اصحاب ہیں پھر بھی آپ نے مساک مدینہ ابتدا معاخات سے فرمائی کہ بندوں کی معشت حال پھر مساک تہہ فرمار اس پر بڑا سختی سے عمل فرمایا تھا تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں کی بیعت کی جائے وہاں کا قانون اور قانون میں کیا ہے آپ کے حضور بات کی گئی کہ ایک خاتون ہے سردار خواتین کا مقاندان ہے چوری کا الزام ثابت ہو رہا ہے ہاتھ نہ کٹ رہا ہے آپ نے فرمایا اگر یہی بات میری بیٹی پر بھی ثابت ہو جائے تو قانون کا اطلاق ہوگا اب جب جزا و سزا واضح ہونا اور اس کا اطلاق سمجھو تو بندہ حدود میں رہتا ہے اب جب ایمان بالاخرہ قیامت جزا سزا یہ سارے حساب کتاب کی بات آتی ہے جون جو ایمان پختہ ہوتا ہے گنیات فرمائی اللہ لا الہ الا ہو اللہ اپنی ساری قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی ساری صفات کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے کہ یہ بنیاد مضبوط نصیب ہو تو پھر ہمہ وقت زندگی جو ہے اس کے روح بروح بسر ہو رہی ہوتی ہے رمضان المبارک گزرا ہے اور رمضان المبارک میں ہر روزہ دار کوئی حضور حق نصیب ہوتا ہے ہم جیسا جتنے بھی کوئی خطاکار گوناگار ہو کوئی تخلی میں بھی بیٹھا ہو اور اگر اس نے پلی کے لئے پانی میں موں میں پانی بھی ڈالا ہو تو گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا اس لیے کہ وہ یہ جمع سانتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا کیوں جانتا ہے کچھ دیکھ تو نہیں کچھ شون تو نہیں کتنی اور باتیں جو اٹھا ہم بول رہے ہوتے ہیں لوگوں نہیں ہر روزہ دار کو بھی حد حد و حساب جو ہے اسے عجر و صحاب ملتا ہے جس میں ایک اپنے اللہ کے ربور ہونے کا احساس مقدم ہو اور وہ جو سردان